اسلام علیکم کاؤسٹ آف کنسٹرکشن کی ویڈیو کافی عرصے بعد شیئر کر رہا ہوں کافی عرصے بعد شیئر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ڈالر کی پرائسز بہت کٹیوئٹ کر رہی تھی بلکہ کٹیوئٹ کیا کر رہی تھی پہلے بڑھتی جا رہی تھی بڑھتی جا رہی تھی اور روز میاریٹ آ رہا تھا کسی مٹیریل کا فنیشنگ میں خاص کر بہت زیادہ چینزہ رہی تھی فنیشنگ میں ڈالر کا بہت زیادہ امپیکس ہوتا ہے اس کے بعد ڈالر نیچے جانا شروع ہو گیا لیکن ڈالر نیچے جانا شروع ہو گیا تو ساتھ جور پرائسز اوپر جانا شروع ہو گئی جس کی وجہ سے پیٹرولیم پرائسز اوپر جانا شروع ہو گئی اور جیسے پیٹرولیم پرائسز اوپر جاتی ہیں تو گریو میٹیرز کی پرائسز اوپر جانا شروع ہو جاتی ہیں اب کسی حد تک سٹیبلٹی آئی ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ 2023 اور 2024 کے شروع میں پرائیسز تقریبا یہی رہنگی تو میں نے کہا آپ سے کسٹر سن سکتے کی ویڈیو شیئر کرلوں مختلف گھروں کی شیئر کرلوں مختلف فلوٹ سائزز کی شیئر کرلوں تاکہ آپ جب بھی چاہیں گھر بنانا اگلے دو تین مہینے میں ڈیزائنی شروع کرائیں یا کچھ بھی کرائیں تو آپ کے پاس کم از کم بینچ پارک فگرزوں کہ کیا آپ کی کسٹر آ رہی ہے ایک چیز اس میں ذہن میں رکھتی ہے کہ ریسیشن بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا جیسے پرائیسز اوپر جا رہے ہیں لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈالر پانچ سو پہ چلا جائے گا شکر ہے پانچ سو پہ نہیں گیا کیونکہ ہم سب کا بہت تقسان ہونا تھا اب لوگ بات کر رہے ہیں کہ ڈھائی سو سے بھی نیچے چلا جائے گا مجھے نہیں لگتا کہ ڈھائی سو سے نیچے جائے گا کہ یہی کہیں سٹیبلائز ہوگا اللہ کرے سٹیبلائز ہو جائے اوپر نہ جائے تو اس دوران اور گھر بنانا جلدی سے شروع کر دینا ہے کیونکہ اگر آپ گھر بنانا شروع کر دیں گے تو مارکٹ میں ایک اور امپیکٹ ہے کہ ریسیشن کی مارکٹ میں لوگ اپنے مارجن سکویز کر جاتے ہیں جب مارجن سکویز کرتے ہیں تو ابھی تک وہ سکویز مارجن پر کام کر رہے ہیں مطلب میں وینڈرز کی بھی بات کر رہا ہوں میں کانٹرکٹرز کی بات کر رہا ہوں کوئی سکویز مارجن پر کام کر رہے ہیں کسی حد تک انفلیشن کا بھی وہ امپیکٹ آپ کو نہیں ڈالیں گی کیونکہ انہیں بھی یہ فیل ہو رہا ہے کہ مارکٹ میں سٹیبلیٹی ہے تو آپ بہت اچھا ریٹ نیگوشیٹ کر جائیں گے جب آپ بہت اچھا ریٹ نیگوشیٹ کر جائیں گے تو اس میں آپ کا گھر سستہ بن جائے گا ساتھ میں ایک اچھی چیز یہ ہوئی یہ جو ایک مثال بھی دیتے ہیں کہ مشکل میں آسانی ہیں تو جب مشکلات آئیں تو میرے خال میں بزنس بزنسز نے بھی ایفیشنٹ اپنے آپ کو کیا جب کام چل رہا ہوتا ہے بزنس آ رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ان ایفیشنسیز ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ ان ایفیشنسیز بزنسز میں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں جیسے ہی ریسیشن آتا ہے کاؤسٹیں آپ کو چیلنجنگ لگتی ہیں تو پھر آپ کاؤسٹ کو دیکھنا شروع کرتے ہیں کاؤسٹ کو کٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور اس میں وہ بزنسمن جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں تھے وہ کسی حد تک ایفیشنٹ ہوئے اگر ان ایفیشنٹ رہے تو وہ ان کی اپنی نالائکی ہے اور جو ان ایفیشنٹ رہے ہیں وہ شاید اب مارکٹ میں دوبارہ سے اس طرح پر فارم نہ کر سکے کیونکہ ان کے مارجنز ابھی بھی زیادہ ہوں گے انہوں نے ایفیشنسی اپنے بزنس میں وہ ابھی نہیں لائے چلیں جی میں اس دفعہ تھوڑا سا چینج کر رہا ہوں ٹیمپلیٹ بھی جو میں کاؤسٹ آف کنسٹرکشن پہلے شیئر کرتا تھا اس سے تھوڑا سا مختلف طریقے سے کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے اب بڑے گھر بنانا مشکل ہو گیا ہے تو پہلے ہم اے کالیٹی اور پیمیون کالیٹی بھی اس طرح کیا کرتے تھے اب ہم ایک اور چیز بھی آڈ کر رہے ہیں بجٹ کالیٹی تو بجٹ کالیٹی اے کالیٹی اور پیمیون کالیٹی اب یہ ذہن میں رکھیں کہ بجٹ کالیٹی والا گھر ایسا نہیں ہوگا کہ گر جائے گا اور تباہ ہو جائے گا اس کی کالیٹی تھوڑی سے کم ہوگی اے کالیٹی ہاؤس سے اور اے کالیٹی ہاؤس کی کالیٹی تھوڑی سے کم ہوگی پیمیون کالیٹی ہاؤس سے ایک چیز اور میں یہاں ایڈ کر دوں کہ پیمیون کالیٹی جو میں شیئر کرتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے مہنگا گھر نہیں بن سکتا جا بجٹ کالٹی جو میں شیئر کروں گا اس سے سستا گھر نہیں بن سکتا ایسا نہیں ہے ہم اس بینڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں اسی فیصد نوے فیصد لوگ اپنا گھر بنا رہے ہوں اور وہی کمیونیکیٹ کرنی چاہیے آپ کو کاسٹ وہی کمیونیکیٹ کرنی چاہیے آپ کو پرائیسز 80% 90% جو بھی کہہ لیجئے جو مجورٹی لوگ کر رہے ہوں وہ ہمیں کرنا چاہیے ساتھ میں میں بہت ڈیٹیل میں آپ کو کاسٹ نہیں بتاؤں گا بیسمنٹ کے گری سٹرکچر پہ اتنی لگی ہے بیسمنٹ کی فنشنگ پہ اتنی لگی ہے سارے بریک اپس نہیں بتاؤں گا اگر کہیں آپ نے بریک اپ دیکھنا ہے تو آپ ویڈیو کو پاوز کر لیچے اور وہاں سپیسیفکلی ہم نے ٹیبل دیا ہوا ہوتا ہے اور اس ٹیبل میں آپ کو ہم منچن کر دیں گے مطلب منچن تو نہیں کر رہے ہوں گے لیکن آپ ادھر دیکھ لیں گے کہ یہ سپیسیفک کاسٹ آ رہی ہے جیسے کہ آپ کو تھامنیل یا ٹائٹل بتا رہا ہے کہ ہم ایک کنال یا پانچ سو گز کاسٹ شیئر کرنے جا رہے ہیں اور ہمیشہ کی طرح یہ ٹیبل ہم آپ سے شیئر کریں گے یہ بیسکس ہیں یہ ازامشنز ہیں جو ہم نے لی ہیں اس ازامشن کے بیس پہ ہم نے آپ سے کاسٹ شیئر کی ہے تو بیسمنٹ فلور کا کورڈ ایریا چوبیس سو سکوئے فیٹ ہم نے ازیوم کیا ہے گراؤن فلور کا کورڈ ایریا ٹونی نائن ہنڈڈ سکوئے فیٹ فرس فلور کا کورڈ ایریا ٹونی وان ہنڈڈ سکوئے فیٹ اور سیکنڈ فلور کا کورڈ ایریا ٹری ہنڈڈ سکوئے فیٹ ہم نے ازیوم کیا ہے بیسمنٹ کا گریس سٹرکچر اگر آپ بجٹ میں بناتے ہیں تو تقریباً آپ کو 3500 روپیز پر سکوئے فٹ کاست کرے گا گریس ٹرکچر اگر باقی گھر کا آپ بجٹ میں بناتے ہیں تو وہ 2500 روپے پر سکوئے فٹ یہ ہم نے ازمشن لی ہے بیسمنٹ اگر ایک والیٹی کی یا پریمیم والیٹی کی آپ بناتے ہیں اور اس میں جو گریس ٹرکچر کی کاست آئے گی بیسمنٹ کی تقریباً 4000 روپے ہوگی باقی کنسٹرکشن کی تقریباً 2800 روپے پر سکوئے فٹ ہوگی اور بجٹ کی فنشز ہم نے ازمشن کی ہیں 3000 روپے پر سکوئے فٹ ایک والیٹی فنشز ہم نے ازمشن کی ہیں 3800 روپیز پر سکوئے فٹ اور پریمیم والیٹی فنشز ہم نے ازمشن کی ہیں 5000 روپیز پر سکوئے فٹ اب اگلے ایک اور ٹیبل پر چلتے ہیں اور اس پہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سنگل سٹوری گھر, ڈبل سٹوری گھر ڈبل سٹوری بیسمنٹ والا گھر ڈبل سٹوری ڈبل سٹوری بیسمنٹ والا گھر آپ کو کتنے کتنے سکوئے فیٹ اپراکسیمیٹلی اگر آپ ایک کنال یہ پانچ سو گز کا گھر بنا رہے ہیں اپراکسیمیٹلی کتنے کتنے بنانے پڑیں گے یا یوں کہ لیجی اگر ہماری زمچن کے مطابق جائیں گے تو آپ کو اتنا کرس کرنا پڑے گا آپ کے نقشے کے مطابق کیے جو فگرز ہیں بلکل چینج ہو سکتے ہیں ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتا چاہ جائے گا کہ ہم کس کس قسم کے گھر کی کاؤس آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں تو چلیں اگلا ٹیبل دیکھتے ہیں سنگل سٹوری گھر جس میں صرف گراؤنڈ فلور ہوگا تقریباً 2900 سکوئے فیٹ کنسٹرکشن ہوگی ڈبل سٹوری گھر پہ آ جائیں جس میں گراؤنڈ اور فرسٹ فلور کنسٹرکٹ ہوگا اس کی بھی ہم آپ سے پاس شیئر کریں گے یہ تقریباً 5000 سکوئے فیٹ اس کے بعد بیسپنٹ اور گراؤنڈ فلور والا گھر جو تقریباً 1500 سکوئے فیٹ ہوگا یہ ان لوگوں کے لیے میں آپشن شیئر کر رہا ہوں جن کے پاس فرسٹ فلور بنانے کا بجٹ نہیں ہے اور وہ سوچ رہے ہیں اس سے بہتر ہے وہ بیسپنٹ اور گراؤنڈ فلور بنائیں اور رہنا شروع کر دیں اور جب بھی موقع ملے پھر فرسٹ فلور بنالیں اس کے بعد ایسے لوگ جو فرسٹ فلور بھی بنا سکتے ہیں تو ان کے لیے بیسپنٹ ڈراؤنڈ فرسٹ فلور والا گھر تقریباً 7400 سکوئے فیٹ اس کے بعد گراؤنڈ فرسٹ اور سیکنڈ فلور والا گھر اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیکنڈ فلور پہ ہم نے صرف ممٹی ایزیوم کی ہے تو سب سے زیادہ کامن یہ والا گھر ہے جس میں گراؤنڈ فلور بنتا ہے جس میں فرسٹ فلور بنتا ہے اور اس کے بعد اوپر ایک ممٹی کنسٹرکٹ کی جاتی ہے جو تقریباً 300 سکوئے فیٹ کی ہوتی ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے پانچوں گز یہ ایک کنال کا گھر اگر آپ سنگل سٹوری بنانے جا رہے ہیں تو بجٹ کالیٹی میں آپ کا کتنا خرچ آئے گا ایک کالیٹی میں آپ کا کتنا خرچ آئے گا اور پیمیون کالیٹی میں آپ کا کتنا خرچ آئے گا تو سب سے پہلے بجٹ کالیٹی کے گھر کا خرچ جانتے ہیں اگر بجٹ کالیٹی کا آپ گھر بنا رہے ہیں تو گری سٹرکٹر تقریباً 72 لیکس اور فینشنگ 87 لیکس کی اور اس طرح ٹوٹل خرچ آپ کا ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کے قریب آئے گا اگر آپ اسے ایک کالیٹی فینشز میں لے کے چلے جاتے ہیں تو تقریباً آپ کا خرچ ون کروڑ نائنٹی ون لیکس آ جائے گا اور اگر آپ اپنا سنگل سٹوری ہاؤس پریمیم کالیٹی فینشز میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کی کاسٹ آئے گی دو کروڑ 26 لاکھ روپے یہاں سے اب اس گھر کی طرف چلتے ہیں جہاں ہم دبل سٹوری گھر بنا رہے ہوں گے اور ممٹی نہیں بنائیں گے یعنی کہ ہم گراؤنٹ فلور بنائیں گے پرس فلور بنائیں گے اور چھت کے اوپر ہم نے کچھ نہیں بنانا تو اس گھر کی کاسٹ کیا آئے گی بجٹ اے اور پریمیم کالیٹی فینشز میں بجٹ کی کاسٹ آئے گی اس کیس میں آپ کی تقریباً 2 کروڑ 75 لاکھ دو فلورز آپ کے بن جائیں گے بجٹ کالیٹی ہاؤس میں 2 کروڑ 75 لاکھ کے اگر آپ ایک کالیٹی فینشز پر چلے جاتے ہیں تو تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ آپ کو ٹوڑی خرچائے گا اور پریمیم کالیٹی فینشز دبل سٹوری ہاؤس بداؤ ممٹی آپ کو 3 کروڑ 90 لاکھ کا کاسٹ کرے گا چلنجیس اوپشن کی طرف آ جاتے ہیں جو اب میں لوگوں کو بہت زیادہ ریکمنٹ کر رہا ہوں خاص کر وہ لوگ جو میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بیسمنٹ ضرور اپنے گھر میں بنانا ہے ہمارا پلاؤز ری ایکسپنسف وہاں ہماری ریکوائمنٹ ہے بیسمنٹ بنانے کی اور ہم رکے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس بجٹ پورا نہیں ہو رہا تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ بجٹ پورا ہو جائے گا آپ کا کونسا گری سٹرکٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ سٹارٹ کریں بیسمنٹ پہ تھوڑا ایکسٹر ٹائم لگتا ہے کنسٹرکشن بڑی دیکھ بھال کے کرنی ہوتی ہے تو آپ بیسمنٹ بنا لیں گراؤنڈ بنا لیں اور اس کے بعد اگر آپ کو بس آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ فرسٹ کے پیسے آپ پورے ہو رہے ہیں تو اسی کو کمپلیٹ کر لیجے گا اور اس گھر میں رہنا شروع کر دیجے گا اور پھر جب سے جنز آجیں پھر فرسٹ کو بنا لیجے گا یہ آپشن اور اس آپشن کی کاسٹ ابھی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا اگر آپ بجٹ میں یہ آپشن بناتے ہیں تو یہ آپشن آپ کو تقریباً 3 کروڑ 15 لاکھ کی پڑے گی اور اگر آپ ایک والیٹی میں چلے جاتے ہیں تو 3 کروڑ 78 لاکھ آپ کی کسٹ آئے گی اور پریمیم کالیٹی پہ تقریباً 4 کروڑ 40 لاکھ آپ کا خرچہ جائے گا اچھا ایک چیز ذہن میں رکھئے لیونگ ایریا اس کیس میں آپ کو تقریباً اترا ہی ملتا ہے جتنا گراؤن فرسٹ اور ممٹی گالا ملتا ہے اچھا آپ بعض جگہوں پہ فرسٹ میں زیادہ بھی کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں سیکنڈ پہ زیادہ کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں لیکن سیکنڈ کی ایکسٹرا کنسٹرکشن کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ وہاں میں صرف ممٹی ملی ہے اور فرسٹ فلور جتنا ہمیں ایریا مل جائے تو آپ کو کسی حد تک برابر برابر ایریا مل جاتا ہے اور جب آپ کو موقع ملے تو آپ ساتھ ایریا لے لیجے گا فرسٹ فلور پہ اور کنسٹرکشن کر لیجے اگر آپ کو بائی لاز میں اجازت ملتی ہے تو ممٹی بھی آپ بڑی بنا سکتے ہیں یہ ساری فلیکسیبیلیٹی اور یہ ساری آپشنز آپ کے پاس پھر بھی رہ جاتی ہیں اب ہم چلتے ہیں ٹرپل سٹوری گھر کی طرف جس میں بیسمنٹ گراؤن اور فرسٹ فلور ایک کنال کے گھر پہ آپ بناتے ہیں اس کیس میں آپ کا خرچ تقریبا 4 کروڑ 31 لیکس آئے گا اگر آپ بجٹ آپشن میں رہتے ہو اس گھر کو بناتے ہیں اگر آپ ایک والیٹی میں چلے جاتے ہیں تو 5 کروڑ 17 لیکس اور پریمیم کالیٹی میں تقریبا 6 کروڑ 6 کروڑ 10 لیکس آپ کا خرچ آ جائے گا ٹرپل سٹوری گھر جس پہ بیسمنٹ گراؤن پرسٹ فلور اور ساتھ میں ممٹی فلور آ جائے گا وہ آپ کو کاسٹ کرے گا بجٹ ہاؤس تقریبا 4 کروڑ 65 لیکس کا اگر آپ ایک والیٹی فینشز میں چلے جائیں گے تو تقریبا 5 کروڑ 37 لیکس آپ کا خرچ آئے گا اور پریمیم کالیٹی فینشز میں تقریبا 6 کروڑ 50 لیکس میں آپ کا یہ گھر مکمل ہوگا چلیں جی آخر میں ہی سری لیکن سب سے زیادہ کامن گھر پہ چلتے ہیں گرانٹ فلور پرسٹ فلور منٹی فلور اس کی کیا کے کاسٹ آئے گی اگر آپ بجٹ گھر بنائیں گے تو آپ کا خرچ تقریبا آئے گا 3 کروڑ 6 لیکس 3 کروڑ 7 لیکس کے قریب اگر آپ ایک والیٹی فینشز پہ چلے جائیں گے تو آپ کا یہی خرچ 3 کروڑ 50 لیکس سے چلے جائے گا اور اگر آپ پریمیم کالیٹی فینشز پہ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کا یہ خرچ تقریبا 3 کروڑ 73 لیکس آپ کا خرچ آئے گا نہیں جی میں نے آپ کو مختلف آپشنز مختلف آپرچنٹیز مختلف آئیڈیاز بتا دیئے ایک کنال کے حساب سے کہ آپ کس کس طرح کے گھر بنا سکتے ہیں اور اس پہ کس کس قسم کا خرچ آئے گا تو بجٹ دیکھتے ہوئے اگر آپ گھر بنانے کا سوچ رہے ہیں تو اپنا گھر بنا لیجئے لیں جی اس کے ساتھ کوئی اجازت دیجئے تو آپ نے یاد رکھے گا اللہ حافظ